دنیا کے پانچ امیر ترین لوگ اور ان سے لیا گیا ایک ایک لیسن آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہے جیف بیزوز ایمازون ڈاٹ کام کا آنر فاؤنڈر اور آج ایک سو آٹھ بلین ڈالر کے قریب اس کی نیت ورث ہے اگر آپ اس کی پرانی پچرز میں دیکھیں تو ایک ٹائم وہ تھا جو ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ایک کمرے کی آفیس میں اپریٹ کرتا ہوتا تھا اور آج ایک سو آٹھ بلین ڈالر ایمازون نے آخری دس سالوں میں اتہائی تیزی سے ترقی کی کیونکہ ورڈ آف ماؤت کافی اچھے طریقے سے پھیلا جیف بیزوز کا سب سے امپورٹن لیسن میرے لحاظ سے جو تھا وہ یہ ہے کہ کسٹمر ایکسپیرینس کے پر توجہ دیں اگر آپ کا بزنس ہے تو سب سے زیادہ امپورٹن کسٹمر ایکسپیرینس ہے کیونکہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد جو کسٹمر اپنے ورڈ آف ماؤت سے اور کوئی بھی نہیں ہے یاد رکھئے گا آپ لاکھوں کڑوروں روپے اپنی ایڈوٹیجمنٹ پر خرچ کر سکتے ہیں مگر اگر آپ کا کسٹمر ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے وہ سب کچھ زائع ہو سکتا ہے تو امپورٹن بات یہ ہے کہ کسٹمر ایکسپیرینس کے پر فوکس کریں ایکزیمپل آپ ایمازون سے لے سکتے ہیں ون ڈی ڈیلیوری ایمازون پرائیم فاسٹ سرویس کبھی بھی ان کی ویب سائٹ ڈاؤن نہیں ہوتی اور کسٹمر کمپلینس کو بہت سیریس لے لینا یہ سب اس بار کی طرف انڈیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ لیسن واقعی ایک بہت امپورٹن لیسن دوسرے نمبر پر سب سے امیر ترین آدمین جس کا ایک بہت لمبے عرصے تک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ امیر ترین رہا ہے دس یا بارہ سال بل گیٹس آپ لوگ ڈیفنیٹلی اس بندے کو جانتے ہوں گے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ونڈوز کا فاؤنڈر جس نے ونڈوز کو بنایا بسے اس پوری لیس میں بندہ جو ہنڈر پرسنٹ صحیح کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوئے جیسے بل گیٹس کے بارے میں مشہور ہے کہ سٹیو جوبز نے بل گیٹ کو یہ آئیڈیا دیا تھا یہ ونڈو یوزر انٹرفیس بنانے کا اس بندے نے بنایا اور آئی بی ایم کو جا کر دیا ہم ابھی یہی بات نہیں کہا رہا ہے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا ہم بات کر رہے ہیں کہ ان سے لیسن ہم کیا سیکھ سکتے ہیں تو بل گیٹس کا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ سراؤنڈ کرو ایسے لوگوں سے جو تمہیں انکریج کریں اور چیلنج کریں کیونکہ اگر آپ کے ساتھ والے لوگ آپ کا سپاؤز آپ کے ماباپ آپ کے فرنڈز ایسے نہیں ہیں جو آپ کو پش کرتے ہیں آپ کو چیلنج کرتے ہیں اور آپ کو اور زیادہ محنت کرنے پر یا اور زیادہ کرییٹیوٹی دکھانے پر آپ کو مجبور نہیں کر سکتے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ صدق آئیں آپ لوگ مثال لے سکتے ہیں جم کی کیوں بنے میں ہیں اور کیوں اتنے کامیاب ہیں اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ ایکیپمنٹ لے کر آئیں اگر گھار پر تو ایک سال کی جم کی فیس ہوگی اس کے بعد میں آپ کو فری ہو گیا تو آپ جم ہی یوں جاتے ہیں یا لوگ جم ہی کی جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جم میں جب آپ دوسرے لوگوں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی وہ جذبہ وہ جنون آتا ہے کامیاب ہونے کا تو اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ادگرد رکھیے یا کم از کم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیے جن کو آپ دیکھ کر اپنے آپ کو انرجی دے سکیں کہ نئی یار میں نے بھی کامیاب ہونا ہے تیسرے نمبر پر ایک سرپرائزنگ نام ہے جو شاید آپ لوگ جانتے بھی نہ ہو شاید آپ نے ایک برینڈ کا نام سنا اس کا نام ہے لوی ویٹون اس کا مالک برنارڈ یہ بندہ بھی بڑے ہی کم عرصے میں ایک دم امرج کیا ہے اور دنیا کے میری ترین لوگوں کی لسٹ میں آگیا ہے اس نے بھی ایک لیکشری برینڈ بنایا اور لیکشری برینڈ نے اب ریسنٹلی ٹیفنی اور کو ٹیفنی اور کو کو بھی بائے کر لیا ہے which is a very 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 big jewelry company اب بات کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو سیکھنے کو کیا ملتا ہے تو اس کے ایک کورس میں اس نے کسی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے بولا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے important چیز سیکھی ہے وہ ہے patience اور persistence صبر اور persistence کا مطلب ہے کہ لگاتار کرتے رہنا ایک چیز کے پیچھے پڑے رہنا اور جب تک وہ حاصل نہیں ہو جاتی تو یاد رکھئے کہ یہ دنیا کا تیسرا امیترین آدمی یہ بول رہا ہے کہ صبر آپ کو کرنا پڑے گا overnight successes نہیں ہوتی ہیں یا بہت کم ہوتی ہیں یا miracles ہوتے ہیں یا one in a million ہوتی ہیں جن کو آپ ignore کر سکتے ہیں real life میں آپ کو کوئی بھی business کرنا ہو کوئی بھی چیز کرنی ہو اس کے لیے آپ کو صبر اور persistence لگاتار اس کو کرتے رہنا اور بہتر کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے دیکھیں یہ جو lessons ہیں یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو definitely کچھ نہ کچھ تو انہوں نے experience کیا ہوگا نا اپنی life میں تو آپ یہ سارے پانچ کے پانچ lessons apply کر سکتے ہیں اور دیکھئے گا کہ فرق ضرور پڑے گا میں بھی try کروں گا یہ apply کرنے کا اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایک important lesson ہے آپ کی life کے لیے کے نہیں اچھا اگلا نام ہے warren buffet چوتھے نمبر پہ ہیں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں warren buffet کا background اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ basically property tycoon ہے business man ہے ان کا ایک مخصوص جو ہے وہ کوئی business نہیں ہے انہوں نے بہت سارے businesses میں invest کیا ہوا ہے بہت بڑے risk taker ہیں انہوں نے بڑے بڑے risk لیے ہوئے ہیں کئی بار ان کا دیوالیا ہوا مطلب انہوں نے سارے پیسے اپنے almost سارے پیسے lose کر دی اور اس کے بعد میں دوبارہ واپس آئے تو یہ بندہ تو اگر آپ اس کی history پڑھتے ہیں تو یہ بندہ تو کمال ہے اس چیز میں اچھا اس کا سب سے بڑا lesson جو مجھے اچھا رکھتا ہو یہ ہے کہ اس نے بولا ہے کہ if you buy things which you don't need you soon you'll have to sell those things which you need اس کا مطلب یہ ہے کہ rational thinking کرنا بہت ضروری ہے یہ سوچنا بہت ضروری ہے کیا مجھے ضرورت ہے اس چیز کی کیا اگر میں یہ buy کر رہا ہوں تو واقعی مجھے ضرورت ہے یا میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے buy کر رہا ہاں اب شوق کے لیے آپ ایک دو چیزیں یا کچھ چیزیں تو buy کر سکتے ہیں مگر lifestyle بنانا بہت ہی بری بات ہے تو جب بھی آپ کو چیز خریدنے لگتے ہیں یا shopping کرنے لگتے ہیں یا اپنا lifestyle بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک سوال اپنے آپ سے ضروری کر لینا چاہیے کہ کیا مجھے اس چیز کی واقعی ضرورت ہے یا نہیں اور اگر نہیں تو میں سبر کر سکتا ہوں میں اس time خرید لوں جب میرے پاس مجھے پیسوں کی ضرورت نہ رہے یا میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ مجھے سوچنا نہ پڑے to be honest یہ بات لائے ہائے زندگی بھی ہے یہ زندگی کے لیے بڑی important ہے کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ لیں اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ کا حساب بھی آخرت میں مناسب سا ہوگا اور اس سے آپ کا lifestyle بھی بہت اچھا رہے گا اچھا last بندہ جو اس list میں ہے پانچ میں نمبر پہ وہ ہے مارک زکربرگ اس بندے کو تو آپ چاہے ان چاروں لوگوں کو نہ جانتے ہوں اس بندے کو تو آپ لازمی جانتے ہوں گے فیس بک کا مالک یا فیس بک کا فاؤنڈر اس نے بھی جو ہے فیس بک ایسے ہی آئیڈیا چھرا کر بنائی تھی یا یہ سٹوری مشہور ہے اس کے بارے میں کہ اس نے یہ آئیڈیا چھرا کر بنائی تھی اس کو کسی اور لوگوں نے یہ آئیڈیا دیا اس نے ان کو کہا میرے exam چل رہے ہیں آپ لوگ ایک دو مہینے ویٹ کر لو آئیڈیا کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنا میں آپ کو بنا کر دوں گا پھر اس نے خود بنایا خود لانچ کر دیا بائی دوئے جمید ہے اور کامیاب ہے تو اس نے کیا لیسن دیا اس کا جو مجھے سب سے اچھا لیسن پسند آیا وہ ہے بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں رسک لے ہی نہیں پاتے یا لینا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کو رسک لینا چاہیے اپنا کوئی آپ کو نیا آئیڈیا آیا ہے یا آپ جیسے ورن بوفے کہ اگر آپ ہسٹری پڑھ لیں تھوڑی سی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس نے کتنی بار اس کے لیے ہے کتنی بار اس کو فیلیرز بھی ہوئے پر آئیڈیا ہے اس سے آپ کو جو جیسے سیلریڈ لوگ ہوتے ہیں میں بھی ایک سیلریڈ آدمی ہوں سیلریڈ لوگ نا ڈرپوک ہوتے ہیں ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے نا they always keep it safe ان کو اس پیسے سے رسک لینا نہیں آتا کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چلا گیا تو میں کہاں سے لاؤں گا دوبارہ جو بزنسمن ہوتے ہیں یا جنہوں نے بزنس کر لیا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ پیسہ پڑیوس کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے میں رسک لے لوں بائی دوئے یہ ایک کبھی اور کا ٹاپک ہے تو آئیڈیا ہے کہ رسک لینا بڑی ضروری ہے زندگی میں آپ کبھی نہ کبھی کوئی آپ کو بزنس آئیڈیا آتا ہے کوئی سائٹ بزنس آئیڈیا آتا ہے کہ آپ جوب کر رہے ہیں یا کوئی اپنا مین بزنس کر رہے ہیں تو چھوٹے موٹے پنگے لینا آپ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے اور یہ it's a good practice this is the whole idea یہ وہ پانچ لیسن تھے جو ان پانچ کامیاب ترین لوگوں کے میں نے اٹھایا اور مجھے لگا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا اچھا رہے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو مجھے بتائیے گا اس طرح کی اور ویڈیوز بھی بن سکتی ہیں اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں